یہ اگر حکومت نہیں بچتی تھیریز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں فچ نے کہا کہ اگر حکومت عمران خان ایک تو انہوں نے کہا کہ جیل میں رہیں گے وہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کی پرڈکشن ہے وہ تقریباً لگ رہا ہے کہ دروس ثابت ہوگی دوسری ان کی پرڈکشن یہ تھی کہ حکومت اٹھارہ ماہ چلے گی اٹھارہ ماہ کے بعد یہ حکومت چلی جائے گی وہ بھی آپ تقریباً کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکتی لیکن اس کے بعد کیوں کی پرڈکشن یہ ہے کہ اس کے بعد ایک لمبا اپوری سیٹ اپ آئے گا اس سے بھی آپ تقریب کرتے ہیں اپوری سیٹ اپ کا پرابلم ہے نا دیکھو پاکستان میں فوج کی کیا اہمیت تھی اسٹابلشمنٹ پاکستان میں کیوں ایمپورٹنٹ تھی اسٹابلشمنٹ فوج پاکستان میں اس لیے ایمپورٹنٹ تھی کہ وہ پاکستان کو پیسے کما کے دے رہے تھے پاکستان کا پچھتر سال ہم تنقید تو فوج کے اوپر کرتے ہیں نا لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے اور اس کا وہ پہلو یہ ہے کہ پچھتر سال فوج آپ کو پیسے کما کے دے رہی تھی اور آپ فوج کے اوپر چل رہے تھے کیوں کما کے دے رہی تھی ایک ملک ہوا کرتا تھا سوویت یونین جو جس کو ہم یو ایس ایس آر کہتے تھے وہ یو ایس ایس آر کے خلاف ہم ویسٹرن بلوک کا حصہ تھے یہاں پہ جنگیں ہو رہی تھیں پہلے ویتنام وار ہو گئی پہلے کورین وار ہو گئی پھر ویتنام وار ہو گئی پھر افغان وار شروع ہو گئی پھر یو ایس ایس آر ختم ہوا تو ایک کولنگ آف پیڑیڈ آیا جس میں کہ آپ کا اسامہ بن لادن وغیرہ والا ایشو ہو گیا اچھا اب یہ ساری جنگیں ختم ہو گئے ہیں اور ابھی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سمجھ یہ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آخر اب ہم نے کرنا کیا ہے دیکھنا ہمارا تو معاملہ اچھا چل رہا تھا اب 2000 تک کی ایکشلی آپ مشرف سب تک کے دور کی ذرا فگرز اٹھا کے دیکھیں ہر انڈیکیٹر میں آپ انڈیا سے آگے تھے ہر انڈیکیٹر میں آپ بنگلہ دیش سے آگے تھے یہ ملک تو پاس پاس بھی نہیں تھے سو جب یہ جنگیں ختم ہو گئی ہم سارے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے فیصلہ میں ازاد نہیں ہوتے آپ جب اپنے گھر میں آپ خود بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے آپ کے گھر والوں کے اپینینز ہوتی ہیں آپ کے دوستوں کی اپینینز ہوتی ہیں آپ اپنے ٹرینڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کئی فیکٹرز سامنے رکھے کرتے ہیں اسی طرح جو ملک ہوتے ہیں ان میں جیوگرافی بہت امپورٹن فیکٹر ہے آپ اور ہم پریزنرز ہیں اپنے جیوگرافی کے لہٰذا افغانستان کے ہمسائے ہوتے ہوئے جب یو ایس ایس آر تھا تو آپ کی پوزیشن اور تھی اب آپ کی جیوگرافی پوزیشن اور ہے اب پاکستان نے ایجسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان کی فوج نے ایجسٹمنٹ کرنی ہے نیو ریالیٹیز او دو ورڈ کے ساتھ اب آپ دیکھئے آپ کا ریلائنس کیا تھا بات ہماری نے کہیں سے کہیں نکل گئی لیکن اب کیونکہ آپ یہاں پر آگئے ہیں آپ نے جیوگرافی کی بات کی افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی پول آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت وزیر اطلاعات ہیں وزیراعظم عمران خان ہے پاکستان ٹیکنیکلی پول آؤٹ کے دوران افغانستان سے انخلاع کے دوران بینگ ڈی ایمیڈیٹ نیبر اور ہسٹری ذہن میں رکھتے ہوئے شاید سب سے اہم ملک ہے جس کو جو بائیڈن کو رابطہ کرنا چاہیے تھا وہ نام بھی نہیں لیتے پاکستان یہ کیا ہوا تھا جو بائیڈن کا مسئلہ تو اور تھا جو بائیڈن کا پرابلم یہ تھا کہ جب عمران خان کی ملاقات ہوئی ٹرمپ سے وہاں اور پاکستان کی جو ساری کمیونٹی تھی وہ اتنی ٹرمپ سے خوش ہو گئی کہ وہ اور آپ کو معلوم ہے باہر عمر سیسوس ہے ہی سارا پی ٹی آئی ہے وہ جو بڑے انویسٹرز تھے سارے وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ مل گئے تو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کو یہ گلا رہا کہ جو پاکستانی کمیونٹی جس کو عمران خان جو ہیں ایکچلی انہوں نے ٹرمپ کو کیوں سپورٹ کیا اس کی پسنل ایک انہوں نے ایگو بنا لی اور جس کی وجہ سے بڑے اور بائیڈن جو ہیں ان کا خیالات تھے وہ بھی ہمیشہ سیسٹریشن کے بارے میں کنٹروورشل رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ میں افغانستان کی نظر سے ہی دیکھا تو ناو ون بائیڈن اس ہسٹری تو ٹرمپ اس میکنگ بیک تو اس کا کیا مطلب ہوگا پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوالات ہوتے ہیں بریفنگز میں پاکستان کی اس وقت جو پی ٹی آئی کو یا پولٹیکل ایک پولٹیکل پارٹی کو یہ سیچوشن چینج ہو جائے گی بھر وہ اپنا پوائنٹ میں مکمل کر رہے دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ریالٹیز چینج ہو گئی ہے اب آپ کو فوج پیسے کما کے نہیں دے سکتی کیونکہ آپ دیکھیں عرب بلوک تھا وہاں سے ہمیں پیسہ آتا تھا ہمیں ویسٹرن بلوک سے پیسہ آتا تھا ہمیں چائنا سے پیسہ آ رہا تھا اب یہ تینوں بلوک جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی پریوریٹیز جو ہیں ان کو چینج کر لیے بکوز ہمارے ہاں کی ریجنل پریوریٹی چینج ہو گئی اب پاکستان کو واپس ایک نارمل ڈیمکریٹک ملک بننا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سوشل چینج آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچے ہیں ڈیرھ کروڑ ووٹر ایڈ ہو رہا ہے اس کا مذہبہ اٹھارہ سال کا اور بچہ آ گیا ہے یہ لوگ کنشپ سے انڈویجولزم کی طرف چلے گئے ہیں پاکستان میں کس نے سوچا تھا کہ عورتوں سے لیدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے کیا جو بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ اپنے باپ کے فیصلے پر نہیں جائیں گے وہ خود فیصلہ کریں گے یہ بڑی چینجز ہیں اور فوج نے ان کو ریلائز کرنا ہے اور اگر فوج یہ ریلائز نہیں کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ ریلائز نہیں کر رہی تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں